ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر بان دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاعت وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بیجا ہوا تحقیق حال کے لئے آیا ہوں میرا نام زمام بن صلب ہے میں بنی سعاد بن بکر کے خاندان سے ہوں